بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میل لپورٹیو سسٹم میں جو میل لپورٹیو آرگن ہیں ٹیسٹ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے میل لپورٹیو آرگنز جو ہے اس کا سٹرکچر بنایا تھا جتنی بھی آرگنز تھے میل لپورٹیو سسٹم اس کو ہم نے بائی نیم سٹڈی کیے تھے اور بائی سٹرکچر ہی سٹرکچر جو ہے ہم نے یہاں پر ڈراک کیا تھا تو ہم نے اس کو بائی نیم ڈسکس کیا تھا اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پریمری سکس آرگنز جو میل لپورٹیو سسٹم کا ہے ٹیسٹ اس تو اس کے سٹرکچر اور ہسٹالوجی کے بارے میں ہم آج ٹیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آتے ہیں میل لپورٹیو سسٹم میں ہمارے ساتھ جو میل لپورٹیو سسٹم کے جو آرگنز ہیں جو سکس آرگنز ہیں وہ دو ٹائپس کے ہیں ایک ہے پریمری سکس آرگنز اور ایک ہے ایسیسری سکس آرگن پریمری سکس آرگنز میں ہمارے ساتھ کیا آتا ہے ٹیسٹ اس جو ہم آج اس کو ڈسکس کریں گے میں نے وہاں پر جو ہے ٹیسٹ اس کا سٹرکچر آلریڈرا کیا ہے تو ایسیسری سکس آرگنز میں جو ہے سیمنل ویسیکل پروسٹیٹ لین یوریترا اور فینس آتے ہیں جو ہم آگے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو آج آتے ہیں ٹیسٹ اس کی طرف کے ٹیسٹ اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کا جو ہے شیف وغیرہ ہم اس کی ہسٹالوجی ہم ڈسکس کریں گے تو ٹیسٹ اس کا شیف جو ہے وہ کیا ہے وائٹ شیف ہے یا والنٹ شیف ہے ٹھیک ہے ٹیسٹ اس جو ہے اس سے سراؤنڈنگ ایک ممبرین ہوتا ہے ایک سیک لائک پاؤچ ہوتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں سکروٹم کہتے ہیں یعنی ٹیسٹ اس جو سیک میں اندر موجود ہوتے ہیں اس سیک کو ہم کیا کہتے ہیں سکروٹم ویٹ جو ہے ایچ ٹیسٹ اس کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ پپٹین سے نائنٹین گرام تک ہوتا ہے اس کا جو لند ہوتا ہے ایچ ٹیسٹ اس کا وہ 5 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور ویٹ جو ہے ایچ ٹیسٹ اس کا وہ 3 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اور یاد رکیے ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ 900 سیمنیفرس راؤنڈ 900 سیمنیفرس ٹیبیول ایچ ٹیسٹ اس میں موجود ہوتا ہے اب آتے ہیں کورنگ آب ٹیسٹ اس یاد رکیے کہ ٹیسٹ اس سے سراؤنڈنگ ہمارے ساتھ اندر جو ہے ایک تین لیئرز یہ تین کورنگز موجود ہوتے ہیں یعنی ٹیسٹ اس سے جو ہے تین لیئرز وہ سراؤنڈ ہوتے ہیں وہ تین لیئر کون سے ہیں ایک ہے ٹیونی کا ویجنیلس ایک ہے ٹیونی کا البوجینیا اور ایک ہے ٹیونی کا وسکولیرس یاد رکیے یہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے ٹیسٹ اس ٹیسٹ اس کو یہاں پر میں نے ڈرا کیا ہے تو یہاں پر دیکھئے کہ ٹیسٹ اس سے سراؤنڈنگ جو ہے تھری لیئرز موجود ہیں یہ جو آؤٹرموسٹ لیئر ہے ٹیسٹ اس سے جو سراؤنڈنگ آؤٹرموسٹ لیئر ہوتا ہے اس کا کیا نام ہے ٹیونی کا ویجنیلس ٹھیک ہے اور میڈل جو ہے یعنی ٹیونی کا ویجنیلس کے اندر پھر ایک اور لیئر موجود ہوتا ہے جس کو ہم ٹیونی کا البوجینیا کہتے ہیں پھر جو تیسرا ہے وہ ہے آؤٹرموسٹ جو آؤٹرموسٹ ہے وہ کیا ہے ٹیونی کا وسکولیرس یا وسکولیرس ٹھیک ہے تو ٹیسٹ اس سے سراؤنڈنگ تھری لیئرز موجود ہوتے ہیں ایک ہے ٹیونی کا ویجنیلس جو آؤٹرموسٹ ہوتا ہے ٹیونی کا البوجینیا جو میڈل لیئر ہوتا ہے اور جو انرموسٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے ٹیونی کا وسکولیرس ٹھیک ہے ٹیونی کا ویجنیلس کو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں ٹیونیکا ویجنیلس یاد رکی کہ یہ اوٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے ٹیسٹس کا اور یہ کلپٹ لائکٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک قسم کے سلز موجود ہوتے ہیں جس کو ہم میزو تیلیل سلز کہتے ہیں دوسرا ہے ٹیونیکا البوجینیا جو میڈل لیئر ہے اس میں دینس فائبرس کیپسول موجود ہوتے ہیں اور یہ میڈل لیئر ہے اب تیسرا کیا ہے وہ ہے ٹیونیکا وسکولیرس یا ٹیونیکا وسکولوسا یہ اس میں کنیکٹیو ٹیشو موجود ہوتا ہے اور یہ انرموسٹ لیئر ہوتا ہے اور اس میں بلڈ سپلائی جو ہے یہاں پر یعنی بلڈ ویسلز یہاں پر زیادہ موجود ہوتے ہیں یعنی رچ بلڈ سپلائی یہاں پر ہوتی ہے اب یہ جو ٹیونیکا وسکولوسا ہے یا وسکولیرس جو انرموسٹ لیئر ہے ٹیسٹس کا پھر اس کے اندر جو ٹیونیکا وسکولیرس ہے اس کے اندر پھر یہ جو سٹرکچرز موجود ہیں یہ جو رڈفے میں نے لکھا ہے یہ جو سٹرکچرز ہیں اس کو ہم لوبیولز کہتے ہیں یہ کیا ہے لوبیولز یاد رکھئے کہ ایچ ٹیسٹس میں 200 سے لے کر 300 لوبیولز ہوتے ہیں اب لوبیولز کے اندر ایک سے لے کر چار تک ٹیوبز موجود ہوتے ہیں ڈکٹ موجود ہوتے ہیں یہ جو میں نے یہاں پر ایک ایک لکھا ہے لیکن یہ ون ٹو فور تک ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمنیفرس ٹیبیولز اس کو ہم کیا کہتے ہیں سمنیفرس ٹیبیولز بسیکلی لوبیولز کے اندر ہوتے ہیں اور یاد رکھئے کہ سمنیفرس ٹیبیولز جو ہے اس میں مختلف قسم کے سلز موجود ہوتے ہیں لیڈگ سل، سرٹولائی سل تو یہ جو سیمنیفرس ٹیبیول ہے یہ سپرم پرادکشن کرتا ہے ہم ہسٹالوجی میں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کا تو پھر اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ سیمنیفرس ٹیبیولز جو ہے سپرم یہاں پر کس طرح بنتے ہیں تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو یہ سیمنیفرس ٹیبیول ہے جو اس میں سپرم جو ہے وہ پروڈیوز ہوتے ہیں اب جو سیمنیفرس ٹیبیول ہے سیمنیفرس ٹیبیول جو ہے یہ یہاں پر اس سے جو ہے ایچ سیمنیفرس ٹیبیول سے ایک ڈکٹ ارائز ہوتا ہے جس کو ہم سٹریٹ ٹیبیول کہتے ہیں اور وہ سٹریٹ ٹیبیول جو ہے یہ جو سٹریٹ ٹیبیولز ہے یعنی یہ سیمنیفرس ٹیبیولز جو ہے وہ یہاں پر اس نے ایک کلسٹر بنایا ہوا ہے جس کو ہم ریٹی ٹیسٹس کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں ریٹی ٹیسٹس جو سمنیفرس ٹیبیول ہے یہاں پر سپرم جو ہے وہ سمنیفرس ٹیسٹس میں یہاں پر کیری کرتا ہے ٹیک ہے پھر اس سے میں ریٹی ٹیسٹس جو ہے ریٹی ٹیسٹس سے یہاں پر دس سے لے کر بارہ ڈکٹ ایرائز ہوتے ہیں اس کلسٹر سے یعنی یہ جو کلسٹر ہے جو ریٹی ٹیسٹس ہے اس سے دس سے بارہ تک جو ہے ٹیبیولز ارائز ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں واسا افرینشیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں واسا افرینشیا جو ٹین ٹو ٹو ٹوڈ ڈکٹ ہوتے ہیں یہ ٹین ٹو ٹوڈ ڈکٹ جو ہے یہ یہاں پر ایک کوائل ٹیبیولز جو بہت لانگ ہوتا ہے اس سے جو ہے یہ اٹیچ ہوتے ہیں یہاں پر یہ اوپن ہوتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ جو کوائل ٹیبیولز ہے اس کو ہم افرینشیا جو کہتے ہیں افرینشیا جو یاد رکھئے کہ جب سپامریٹی ٹیسٹس سے افرینشیا جو داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میچوریشن یہاں پر ہوتا ہے یہاں پر اس کو خوراک بھی ملتا ہے افرینشیا جو ہم اس کو ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے اب یہ جو اپیڈیوڈیمس ہے یہاں پر اس سے ایک اور ٹیوب ارائز ہو چکا ہے جس کو ہم واس ڈیفرینس کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہے واس ڈیفرینس پھر ایجیکولیٹری ڈکٹ اس سے ارائز ہوتا ہے اور پھر جو ہے یوریترا ٹھیک ہے تو یہ میں ہمارے ساتھ کیا تھا ٹیسٹس کی جو ہے ایناٹمی تھی یعنی ٹیسٹس جو ہے اس کے اندر کونسی چیزیں موجود ہوتے ہیں کونسی اس سے جو ہے ٹیوبز ارائز ہو چکے ہیں ڈکٹس ارائز ہو چکے ہیں تو یہ جسٹ اس کے بارے میں تھا یاد رکھئے کہ یہ جو اپیڈیوڈیمس ہے اپیڈیوڈیمس کا یہ جو حصہ ہے یہ جو حصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہیڈ ہیڈ آف اپیڈیوڈیوڈیمس اور یہ جو حصہ ہے یہ والا اس کو ہم کیا کہتے ہیں بارڈی آف اپیڈیوڈیوڈیمس اور یہ والا جو حصہ ہے یہ اس کو ہم ٹیل آف اپیڈیوڈیوڈیمس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیے کہ سیمنیفرس ٹیبیولز جو ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے نائن ہنڈر سیمنیفرس ٹیبیول ایچ ٹیسٹس میں موجود ہوتے ہیں اور ایچ لبیول میں ہمارے ساتھ جو ہے سیمنیفرس ٹیبیول وہ ایک سے لے کر چار تک موجود ہوتے ہیں اور لبیولز جو ہے ایچ ٹیسٹس میں وہ دو سو پچاس سے لے کر تین سو لبیولز موجود ہوتے ہیں تو اٹھو اس جسٹ آف سٹرکچر آف ٹیسٹس انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ہیسٹالوجی ڈسکس کریں گے کہ جو لیڈک سیل ہے سرٹولائی سیل ہے ٹیسٹس ٹیرون ہے وہ کس طرح سیکریٹ ہوتا ہے یہاں پر اور اس طرح یہاں پر سپرم پروڈکشن کس طرح ہوتا ہے اور ہم یہاں پر جو ہے سیمنیفرس ٹیبیول کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل سے اس طرح لبیولز کو ریٹی ٹیسٹس اپیڈیڈیمس اس کو ہم one by one ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس کا سٹرکچر لیند فنشن اس کو ہم one by one ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے سو تینکیو